وہ قدم ہم نے اٹھایا ہے بہت سو سمجھ کر اٹھایا ہے ہاں افسوس صفیت بات کا ہے کہ جب میں جیل سے چھوٹ کر آیا اب تو پھر میں جیل جا رہا ہوں تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے فون پر یہ بات کی کہ سناتن دھرم میں واپس جا کر آپ کو کیا ملا سوال تھا میں سمجھتا ہوں جس وقت آتنکی گچویدیوں سے اسلامی جہاز سے اور اسلام میں بچوں کو دی جا رہی کٹر پتنی شکچہ سے اسلامی کرورتہ سے میں پریشان تھا تو چودہ سو سال پہلے پتہ نہیں کتنی نسلوں کے بعد ہم اپنے گھر واپس ہوئے اور گھر واپسی کر کے ہم نے سناتن دھرم کو قبول کیا کیونکہ سناتن دھرم سے ہم پہلے سے ہی پربھاوی تھے بھگوان مہا دیو بھگوان شیرام دیوی دیوی دیوٹا بھگوان شری کریشن اور خاص کر کے ہندو سنسکرٹی جس طرح سے ہندو سماج میں لوگوں کے اچھے وچار ہیں اچھے روئیے ہیں تو اس سے ہم پہلے سے پربھاوی تھے تو ہم نے گھر واپسی کو صحیح سمجھا آج بھی صحیح سمجھتا ہوں لیکن تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک ایسا روئیہ اپنایا گیا جیسے کی کوئی بہت پرانا کوئی رشتہ دار گھر واپس آ جائے اور اس پریوار میں جتنے لوگ اس وقت کے صدر سے ہیں ان میں جو آپس میں خود کا پریم ہے اور جو پریم باہر سے آئے وے پرانے رشتہ دار کو دیا جانا چاہیے پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار و محبت ملی میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماعت کر لوں لیکن میں سناتن میں ہوں اور مرتے دم تک سناتن میں ہی رہوں گا